موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج غیر معاملی تاخیر کا شکار جماعت اسلامی کا کراچی بلدیاتی انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ سعید غانی کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام نے پیپرز بارٹی پر اعتماد کیا جیمن پی ٹی آئی امران خان کا راجنپور زمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ مسلم لیگ قاف کا تحریک انصاف میں زم ہونے کا حتمی فیصلہ مسلم لیگ نو نگران وزیر آلہ کے لیے پرویز الہی سے مشاورت کرے گی پشاور میں فائرنگ کے واقعے میں سینئر وکیل لطیف آفریدی جا بھاک وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لالہ عبداللطیف آفریدی کا بہیمانہ قتل بڑی دکھ کی خبر ہے پولیس کے مطابق عبداللطیف آفریدی پر پشاور ہائی کورٹ کی حدود میں فائرنگ کی گئی برامدی سنت کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیر خزانہ ساگڑار کا کہنا ہے کہ تاجروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی پیٹرول مہنگا کرنے کی تجویز مسترد موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن شہر قائد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی ہے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسے نمبر پر ہے مزید حوال اس رپورٹ میں غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسے نمبر پر ہے شہر قائد کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی ہے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے جماعت اسلامی دوسرے اور پی ٹی آئی تیسے نمبر پر ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمان نے کہا ہے کہ نتائج میں گر بڑھ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن زبردستی کسی کو حق سے محروم نہ کرے آروز ہمیں ریزلٹ فراہم نہیں کر رہے تھاندی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نائم نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ایک سو چھے نشستیں جیتنی ہیں اکیانوے نشستوں کا ریزلٹ ہمارے پاس آگیا جبکہ دس نشستوں کے حتمی ریزلٹ کا انتظار ہے حافظ نائم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے انہوں نے کہا کہ اہل کراچی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کرنے والوں کے بائیک آج کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے بھاری تعداد میں جماعت اسلامی کی حمایت کی اور ترازو کو ووٹ دیا انہوں نے کامیابی پر جماعت اسلامی کے امید باروں کارپنان اور عوام کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب شہر کے وارث واپس آگئے ہیں جو اس کو حق دلائیں گے ہم اپنے میئر اور ڈپٹی میئر لائیں گے دوسری جانے پاکستان پیپس پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ لوگوں سے رابطہ ہے کوشش کریں گے اتنے نمبر حاصل کر لیں کہ اپنا میئر بنائیں ہماری خواہش تھی کہ ایمکیو ایم بائیک آٹ نہ کرے جو جیت کر آگئے وہ اپنی ذمہ داری اور شہریوں کی خدمت کریں گے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ولدیاتی انتخابات میں کارچی نے پیپس پارٹی کے امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا اب تک کے نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کارچی اور سن میں بڑی جماعت پردے سامنے آئی سابق وزیر اعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے راجن پور زمنی الیکشن خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزیر اعلا پنجاب چودی پرویز الہی نے پارٹی کی سینئر قیادت اور رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سابق وزیر اعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے راجن پور زمنی الیکشن خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز الہی نے پارٹی کی سینئر قیادت اور رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر لی ہے جس کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب مسلمی قنون نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا اس سلسلے میں حمزہ شہباز کا نمائندہ نگران پرویز الہی سے ملقات کرے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق چودی پرویز الہی بڑے سیاسی فیصلے کے تحت اپنے عرقین کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے قبل ازی پرویز الہی نے مسلمی قعف کا اہم اجلاس طلب کیا تھا دری اصنا چودی پرویز الہی نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی پیشکش پر قعف لیگ کو تحریک انصاف میں زم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا واضح رہے کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے چودی پرویز الہی اور مونز الہی کو قعف لیگ کے پی ٹی آئی میں زم ہونے کی پیشکش کی تھی اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ مونز الہی مسلم لیگ قعف کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کے حامی ہیں جبکہ مسلم لیگ قعف کے سابق ارکان اسیملی کی اکثریت تیوی پارٹی کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کی حمایت کر دی ہے وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ نین کی گولی سے بھی شہباز شریف کو نین نہیں آنی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کا نمائندہ نگرہ وزیر آلہ کے نام پر اتفاق کے لیے پرویز الہی سے ملقات کرے گا نون لیگ نگرہ وزیر آلہ کی تائناتی کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ بنے گی اور حمزہ شہباز بیرون ملک ہونے کے باعث مشاورت کے لیے نمائندہ مقرر کیا جائے گا خیال رہے وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی نے نگرہ حکومت کے لیے گورنر پنجاب بلیخون رحمان کو ختم دین نام بھیچوا دیے ہیں جن میں احمد نواز سکھیرہ ناصر محمود گھوسا محمد نصیر خان کے نام شامل ہیں سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر لطیف آفریدی فائرنگ کے واقعے میں جابہ حق ہو گئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لالہ عبداللطیف آفریدی کا بہیمانہ قتل بڑے دکھ کی خبر ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر لطیف آفریدی فائرنگ کے واقعے میں جابہ حق ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لالا عبداللطیف آفریدی کا بہیمانہ قتل بڑے دکھ کی خبر ہے پلس کے مطابق عبداللطیف آفریدی پر پشاور ہائی کورٹ کے حدود میں فائرنگ کی گئی ان کو چھے گولیاں لگی تھیں اطلاعات کے مطابق سینئر وکیل لطیف آفریدی کے قتل میں گرفتان ملزم کی شناف بھی ہو گئی جس کا نام ادنان آفریدی والد سمی اللہ ہے ملزم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جونئر وکیل ہے فائرنگ کا واقعہ پشاور ہائی کورٹ کے اہاتے میں بار روم میں پیش آیا لطیف آفریدی کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جابہ حق ہو گئے ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق لطیف آفریدی پر فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایس ایس ایشن عبداللطیف آفریدی کے فائرنگ سے جابہ حق ہونے کی تذیق کر دی ہے ترجمان کے مطابق انہیں متعدد گولیاں لگی گی اسپتال میں ابتدائی کاروائی کے بعد جست خاکی کو ایمبولنس کے ذریعے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ برامدی سنت کی ترقی ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجی ہے جبکہ دوسری جانب حکومت نے اکتیس جنوری تک پیٹرول مصنوعات کی حالیہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ برامدی سنت کی ترقی ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجی ہے جبکہ دوسری جانب حکومت نے 31 جنوری تک پیٹرول مصنوعات کی حالیہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے پیٹرول کی قیمت 31 جنوری تک 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے وزیر خزانہ حساغرار نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ملک کی برامدی سنت کے لیے ترقی کی راہ ہموار کرنا ہماری حکومتی ترجیحات میں سر فہرست ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پانچ زیرو ریٹڈ شعبوں کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے برامد کنندگان کی ضرورت کے مطابق خام مال پورزوں اور دیگر متعلقہ سمان کی درامت کے لیے ہر ممکن سہولت پرہم کی جائے گی قبل عزیم وفاقی وزیر خزانہ اسحاغرار نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیوں مسنوعات کے قیمتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیستہ کیا ہے اور پیٹرول مہتر کرنے کی تجویز مسترد کر دی پیٹرول کی قیمت 31 جنوری تک 214 روپے سی پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل 227.80 مٹی کا تیل 172.01 اور لائٹ ڈیزل آئل 179 روپے فی لیٹر رہے گا اسحاغرار نے بتایا کہ 31 جنوری تک پیٹرولیوں مسنوعات کی حالیہ قیمتیں ہی برقرار رہیں گی